کہ اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ جب انسان مر جاتا ہے اِن قَتَعَمَلَهُ إِلَّا مِن سَلَافٍ اس کے عمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے وہ تین چیزیں کیا ہیں صدقت جاریہ صدق جاریہ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهَا النَّاسِ یا وہ علم جس سے انسان اور لوگ فائدہ اٹھائیں اَوْ وَلَدٍ صَالِحْ يَدْعُوْ لَهُ اور نیک اولاد جو اپنے ماباب کے لئے دعا کرتی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اللہ تعالی جنت میں اس کو اپگریڈ کر دیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اپگریڈیشن کیوں ہو رہی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں تمہاری اولاد تمہارے لئے دعائے کر دیں یہ اولاد ایسی کیسے بنے گی جو ہمارے لئے دعائے کرے ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی یہ اولاد بیٹھے بیٹھے نہیں بنتی یہ اولاد بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی جن کو مل جائے وہ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اتنے سولے اولاد دے لیکن دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایسی اولاد اگر چاہتے ہو تو اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اس کی تربیت کرنی پڑے گی اس کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا زندگی میں تکلیفیں آزمائشیں پریشانیاں سب آئیں گی لیکن یاد رکھو کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہماری منزل جنت ہے اس دنیا کے لوگوں کی رضا ہماری منزل نہیں اللہ کی رضا اور رحمت ہماری منزل اور ہمارا ٹھاگئت ہے اس اولاد کیلئے محنت کرنے پڑے گی اس اولاد کی انگری پکڑتا اس کو دین کے راستے پر چلانا پڑے گی کیونکہ اولاد وہی کرتی ہے جو مواب کو دیکھتی ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کرتے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی